روشنی اس کی اندھیروں کو مٹا دیتی ہے زندگی اپنی یہ خیروں پہ لٹا دیتی ہے اس کا مقصد تو ہے دنیا کو سجانے کے لیے شامہ جلتی ہے پگلتی ہے زمانے کے لیے شامہ جلتی ہے پگلتی ہے زمانے کے لیے شامہ جلتی ہے شامہ جلتی ہے اسکر ہمارا اپنا خون ہے تم اپنا خون اکبر ہماری اولاد نہیں شامہ اور ربو جان آپ کے گھر میں زندگی بڑھ رہیں گے اور میں ان کو آپ کے گھر میں سکون سے پہنے نہیں دوں گا آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ دیجئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کیا اور آپ نے مجھے بچایا خدا کی بنای اس کائنات میں ہر طرح کی لوگ ہے تمہارا فرض ہے لوگوں کی جان لینا تو ہمارا فرض ہے لوگوں کی جان بچانا انہیں زندگی دینا اگر تم ہمارے اور اس کے بارے میں جان ہی گئیں گے تو اچھی بہو کی طرح اپنی زبان بند رکھنا السلام علیکم اپاچان السلام علیکم اپاچان السلام علیکم میری بچے کیسی آپ چٹی جان تمہارے اور اباح جان سے الگ ہوکر ایسا لگتے ہیں جیسے جیسے زندگی تصدیل ہمیں تمہارے دکھ کا حساس ہے ہمیں تمہارے دکھ کا حساس ہے آپا جان آپ ہمیں یاد کرے یا نہ کرے لیکن ایک بھی لما ایسا نہیں گزردا کہ میں آپ لوگوں کو یاد دھا کر آپ لوگوں کے بغیر گھر ویران پڑا ہے گھر کا سرناٹ کارٹ کھانے کو دوڑتا ہے یہ توبارے احساسات ہیں بہت اور ہمارے احساسات یوں ہیں کہ اب رشتوں پر سے اعتبار اٹھ کے آہے زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں اب وہ کیسے کٹیں گے خدا جائے ایسا مات کہیں دادا جان ایسا مات کہیں نمستے نمستے ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے کہیے کس نے ملا چاہتے تھے آپ پہلے تو میں یہ جاننا جاتا ہوں کہ ہم آپ پر کتنا وشواس کر سکتے کہ شامہ اور دادا جی کا حق دلانے میں آپ ہمارا ساتھ دے گی اگر میں اپنی چان دے کر بھی انہیں ان کا حق دلا سکوں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا رشی چاچی جان کے بارے میں ایسے سوالوں کا ایسے سوالوں کا کوئی مطلب نہیں ہے ہم ان پر سو فی صدی اید پار کر سکتے کہیے مجھے کیا کرنا ہوگا دراصل چاچی جان دادا جان کے کمرے میں ایک تجوری ہے اس میں انہوں نے ایک لفافہ رکھا ہے اس لفافے میں جائیداد کو لے کر سب کچھ لکھا ہوا ہے وہ ایک طرح کی وسیعت ہے اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ گئی تو ہماری جیت پکی ہے تو وہ وسیعت مجھے لانی ہوگی ہاں چاچی جان کیا آپ یہ کام کر بائیں گی ہاں میں سرور کروں لیکن ایک ہی مشکیل ہے کہ پورے گھڑگی چاویاں وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں دیکھئے یہ کام آپ کو کسی بھی طرح کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں جلد سے جلد اس کام کو انجام دینے کی کوشش کروں گی بہو کوئی جلبا عظیمت کر اس سے کام بھی بڑھ سکتا ہے ایسے کوئی قدم ما توپاو جس کی وجہ سے اکبر کو شک ہو جائے نہیں ہاں پا جان میں موقع دیکھ کر یہ کام کروں گی جیسے ہی میری ہاتھ کاغزاد لگ جائیں گے میں آپ لوگ کو فون کر دوں گی اچھا اب میں جلتی ہوں اہی انہی شک نہ ہو جائے کہ میں آپ لوگ سے ملے آئی تھی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بہو خدا حافظ ناستے ناستے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ کیا؟ درگا دیوی کے باؤں؟ آخر وہ یہ سب کے اچھکیوں جانا چاہتی ہے؟ اکبر صاحب یہی بات یہی بات مجھے کنفیوس ٹائپ سر کر دیتی ہے ایک بات بتایا تر بہوانی کہ جس بات کو چھپایا رکھنے کے لیے درگا دیوی تمہاری ہر بات ہر شرط باننے کو تیار ہے وہ درگا دیوی اپنی بہو کو یہ حقیقت تو ہرکز نہیں بتائے گی اکبر صاحب ایک چیز بتائیے اگر اس نے بتا دیا ہوں ہوتا تو میرے پاس آتی ہی کیوں؟ توار رائٹ؟ اب ہمیں یہ جانا ہے کہ یہ بہو یہ سب کیوں جاننا چاہے اب میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے اس بہو کے بارے میں چاننا اکبر صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بہو کے چکر میں ساتھ میری مٹھی سے نکل جائے شامہ جلتی ہے پگلتی ہے زمانے کے لیے شامہ جلتی ہے پگلتی ہے زمانے کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا یہ جو اپنی ہے نا درگا دیوی میرے لیے سونی کا انڈا دینے والی مرگی ہے مرگی مرگی ہے مرگی ہے کسی سے نہیں پولیس والوں سے بھی نہیں سمجھے سمجھے پولیس والوں سے بھی نہیں مطلب وائز آپ جو میں نے دیکھا محسوس کیا اس شہر میں اس کا نام ہے نام رتبہ ہے رتبہ یہ پولیس والے بھی اس کے نام سے ڈرد ہیں یہ پولیس والوں نے پکرگی اندر کریانا اندر میرے پوری رات سے لے جو ردو جو ردو کیسی دیسی دیسی دی وچ جایسی اس کی انتریوی ایدر سے داری شا پولیس والے کاریوگ دو گا دیو گا دیو گا دیو بھائی ساحب سب سے پہلے مجھے ہی سویں اپنے لیا آہ وہ تو میں بھی جانتا ہوں بھائی ساحب بھائی ساحب وہ ہی کچھ بزائے گی وہ شرور کچھ بزائے گی آپ کو بہو کے بارے پہ پتا کر لو سب کام ہو جائے گی بہو کے بارے پتا کر رہے گی کیا ہو گیا تو میں گھر میں ایسا ماہول نہیں چاہتی اس لئے میں تم سے پوچھ رہے ہوں یہ جو تم کر رہی ہو کیوں کر رہی ہو کس لئے کر رہی ہو جاننا چاہتی ہے اس لئے تو پوچھ رہی ہو تو سنیے میں اپنی زندگی اپنی خوشے آپ کے کتموں پر نچھاور نہیں کرنا چاہتے میں اپنی زندگی اپنے دنگ سے جینا چاہتی ہوں اس لئے مجھے آپ سے آزادی چاہیے تو میں نے تمہیں کب رکا کیوں میں اکیلی کیوں جاؤ رشی بھی میرے ساتھ جائیں کیونکہ وہ میرے پتی ہے میں نے ان سے شادی کی وہ میرا گی بیدہ ہے میں نے اسے چند دیا بس اسی گرور کو تو توڑنا ہے مجھے رشی تو میرے ساتھ ہی جاؤ وہ میرا بیٹا زرور ہے لیکن میں نے اسے کبھی نہیں روکا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے لے جا ساتی ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو لیکن بھگوان کے لیے اس گھر کا ماحول خراب مت کرو پلیز آپ نے اسے نہیں روکا تو کیا لیکن وہ آپ کا بہت بڑا بھگت ہے ممی جی وہ آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ کر نہیں جائے گا لیکن میری بھی زد ہے کہ میں رشی کو تو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اور یہ جو بیٹے ہونے کا دم بھڑتی ہے نا اسے میں توڑ کر رہوں گی اور ایک دن یہ زندگی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی جس دن آپ کا بیٹا آپ کو ٹھوکر مار کر جائے گا اہم 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 ابھی تو تم نے چلنا بھی نہیں سکھا اتنا انوبھاو نہیں ہے تمہیں پھر بھی میں تمہیں بتا دیتی ہو ایک بہت پرانی کہاوت ہے جو دوسروں کے لیے کھڈا کھوتے ہیں نا حد سے سب سے پہلے وہی اس میں گرتے ہیں کہی ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کرتے کرتے تم اپنا سب کچھ ہوگی مس ممی جی یہی تو دیکھنا ہے مجھے کہ کون کیا کھوتا ہے اگر میں نے آپ سے آپ کا بیٹا نہ چھین لیا نا ممی جی تو میرا نام پللوی نہیں رشی میرے پتی ہے وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے اور میں دیکھتی ہوں کہ کب تک رشی آپ کے اس آچل سے بندے رہتے ہیں دیکھتی نا دان بچھی سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے موسیقی 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 شاما جلتی ہے پگلتی ہے زمانے کے لیے شاما جب تک دادا جی کی وہ وسیعت ہمارے ہاتھ نہیں لگ جاتی ہمیں یہ بات چھپا کر رکھنی ہوگی کیونکہ اگر یہ بات اکبر تک پہنچ گئی تو پھر وہ وسیعت کبھی بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گی تم ٹھیک کہتے ہو روشی اس لئے اس بات کا ذکر میں نے کسی سے بھی نہیں کیا میں نے دادا جی کو بھی سمجھا دیا ہے اور اگر تم نے التمش سے بات کی ہوئی ہے تو تم اسے بھی سمجھا دینا کہ اس بات کی بھنک کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے ریشی کونسی بات چھپانے کی بات چل رہی ہے کونسی راز ہیں درہ میں بھی تو جانا کچھ نہیں پلوی بس یوں ہی یوں ہی ریشی یوں ہی تو کچھ نہیں ہوتا اور اگر تم اتنی رات میں شما کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو بات تو کچھ اور ہے لیکن میں تو یہ ہی سوچ رہی ہوں کہ وہ بات کیا ہو سکتی ہے جو تم دونوں مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس بس نہیں بتانا چاہتے ہو تو مد بتا لیکن شما تمہیں وقت کا تو خیال ہونا چاہیے تمہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ریشی شادی شدہ ہے اس کے پتنی ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے پلوی نہیں ریشی سچ میں بہت دیر ہو گئی ہے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے سچ میں بہت دیر ہو گئی ہے تم جاؤ موہر کی بہت دیر سچ میں جائے مجھو ہلو کون میں کون بول رہا ہوں وہ جانے دیجے فیلحال میں بات تو مہترمہ درگا دیوی کے بہو سے ہی کر رہا ہوں نا ہاں آپ حقیقت کی تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہی ہیں کیوں بھٹک رہی ہیں سمجھ بھی نہیں آتا دیکھیں اگر آپ کو کسی حقیقت کی تلاش ہی ہے تو آپ اپنی ساسو ماں سے کچھ لیجے سب کچھ پتا چل جائے گا دیکھیں ہر آدمی کی خیدرت ہوگی اس کا اکتیت بھی ہوتا ہے ایک ورطمان بھی ہوتا ہے اور ایک بھوشیو بھی ہوتا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ اپنی ساسو ماں کی اتیت میں کیوں جھاکنا چاہتی ہیں اگر آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں گے تو میں آپ کو کچھ بتاؤں ہاں ہاں کیوں نہیں میں اپنا نام بھی بتاؤں گا اور اپنا پریچہ بھی دوں گا لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو کیوں جاننا چاہتی ہیں اگر وہ حقیقت آپ کے سامنے آگئی تو درگا دیوی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے کیوں بدنامی کے کھیچڑ میں آپ پتھر پھیکنا چاہتی ہیں ہاں میں پتھر ماننا چاہتی ہوں مجھے اپنی عزت کا کوئی ڈرنے لیکن میں اپنی ساسو ماں کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں انہیں اپنی رذبے اور اپنی عزت تو بہت گمان ہے نا بس مجھے اسی گمان کو تو اننا ہے اور اسی لئے مجھے مجھے یہ حقیقت جاننا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا لیکن آپ کو میرا ایک کام کرنا پڑے گا کام؟ ایسا کام؟ آپ کے گھر میں کچھ بن بلائے مہمان ٹھہرے ہوئے انہیں گھر سے باہر نکالنا ہوگا میرا بس چلتا نا تو میں انہیں کپ دھکے مار کے اس گھر سے بہا نکال دیتی لیکن لیکن بس انہی مجبوریوں کے چلتے ہوئے میں راستے ڈھونڈ رہی ہوں تو یوں سمجھ لیجے کہ آپ کو راستہ مل گیا میں آپ کے کام آؤں گا اور آپ کو میرا کام کرنا پڑے گا دیکھیں میں آپ کی ہر بات ماننے کے لئے تیار ہوں میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے لیکن ہوگا وہی جو میں چاہتی ہیں وہی ہوگا جو آپ چاہتی ہیں اب میں آپ کیا بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں بندے کو اکبر علی عرف حضور اعلیٰ کہتے ہیں شامہ جلتی ہے بگلتی ہے زمانے کے لئے موسیقی 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 وہ اسے مٹا دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ جس کا نگے بان ہو اسے کوئی نہیں مٹا سکتا یہ تم کیا کہہ رہی ہوشا ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں دادا جان اب جلد ہی اکبر چچا جان کے سارے جرم کھل کر سامنے آئیں گے اور ان کے اپنے ہی ان کے خلاف کواہی دیں گے اسلام علیکم اب بانزو علیکم اسلام سلیمیہ آو آو کیسے اب بانزو بس اللہ کی مرضی وہ جیسا چاہتا ویسا بقت گسر رہا ہے کیسے ہو شما ہم اچھے ہیں اچھا دادا جان ہم چلتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ شما خوشیار جی دادا جان خدا حافظ ببا جان خدا حافظ آو سلیمی آو بیٹھو بیٹھو شما نئی کلینک میں جا رہی ہیں کاب کرنے کی بس یوں سمجھو کہ نئی سری سے زندگی زندگی جینے کی تیاری کر جو تو اچھا ہے کتنے افسوس کی بات ہے اب بحضور کل تک ہر رشتو کی بات کرنے والے رشتو کا دم بھرنے والے اکبر بھائی جان اس قدر بدل گئے کہ اب کسی رشتے کی کوئی احمیتی نہیں کل فرحت نے ان سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے دوبارہ فون نہ کرنے کی ہدایت دے تو ہوئے فون کٹ کل تک ہم تاریکی میں جی رہے تھیں کل تک ایک جھوٹی امید گلے لگائے جی رہے تھیں شاید میں نے ضرورت سے زیادہ اکبر پر اعتبار کیا خورد میں نے دوبارہ جی رہے تھیں تمت سالے جی رہے تھیں موسیقی موسیقی